جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے محمد مدسر اینڈ آئیم اپی ایش ڈی سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چائنا میں کسی بھی سکولرشپ آنسو سی ایسی یا کسی اور سکولرشپ کے لیے ماسٹر یا پی ایش ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے ڈاکومٹس چاہیے ہوں گے کون کون سے ڈاکومٹس کی سٹیج پر آپ کے پاس ہونے چاہیے ڈاکومٹس بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آنسو یا سی ایسی سکولرشپ یہ دونوں سکولرشپ نومبر یا دسمبر میں اناؤنس ہوں گے اس کے بعد آنسو کی جو ڈیڈ لائن لاسٹ یئر تھی وہ تو فیبرری تھی اور جو سی ایسی کی ڈیڈ لائن ہے وہ یونیورسٹی تو یونیورسٹی ویری کرتی ہے مطلب کہ وہ یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن ہوگی وہ اسی کے اندر اندر ہی آپ نے ساتھ سی ایسی میں بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے سکولرشپ کے لیے ڈاکومٹس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ڈیٹیلڈ سی وی ہونی چاہیے جو کہ میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے سی وی کیسے بنانی ہے سی وی میں کون کون چیزیں ایڈ کرنی ہے اور سی وی آپ کو ابھی چاہیے ہوگی کیونکہ آپ ابھی ایکسیپٹس لیٹر کے لیے پروفیسرز کو ای میل کریں گے اور اس کے ساتھ صرف سی وی اٹیچ کریں گے دوسرے نمبر پر آپ کے پاس سٹڈی پلائن یا ریسرچ پرپوزل ہونا چاہیے اس کی ضرورت آپ کو ابھی بھی پڑھ سکتی ہے ایکسیپٹس لیٹر لینے کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کو پوزیٹیو ریسپونس آتا ہے تو پروفیسر آپ کا انٹرویو کرنا چاہے گا تو اس میں آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میرا یہ سٹڈی پلائن ہے اور دوسرے نمبر پر وہ آپ جب آپ یونیورسٹی کی پورٹل پر اپلائی کریں گے تو اس میں بھی آپ اپنا سٹڈی پلائن یا ریسرچ پرپوزل وہاں پر اپلوڈ کرو گے تیسے نمبر پر آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے جب آپ اپلائی کریں گے تو ادھر آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہوتا ہے اس لیے وہ ایک کمپلسری ڈاکومنٹ ہے اور یہ آپ کو جب آپ اپلائی کریں گے نمبر یا تسمبر سے لے کر فروری مارچ تک تو یہ اس دوران آپ کو چاہیے ہوگا اور چوتھے نمبر پر آپ کے پاس ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جس میں آپ کی تمام ٹیگریز ہیں اور ٹرانسکرپٹس ہیں اور جب آپ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ اچی سی سے ویریفائی ہونا ضروری نہیں ہے نہ ہی منسٹی آف آرین افیر سے آپ جسٹ اس کی جو فوٹو کاپیز ہیں اس کو نوٹرائیز کروا لیں آپ کسی بھی کچہری سے جا کے اس کے اوپر سٹیم سے وغیرہ لگوا لیں تو وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں جو اچی سی سے اور منسٹی آف آرین افیر سے ویریفائیڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ جب آپ کا اڈمیشن اگر ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ ویزا کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے کمپلسری ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ساتھویں سمیسٹر میں ہیں یا چھتے سمیسٹر میں ہیں تو آپ یونیورسٹی سے ہوپ سرٹیفکٹ بنوا سکتے ہیں یا پھر آپ وہ ساتھ سمیسٹرز کی یا چھے سمیسٹرز کی جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ آپ اس کو نوٹرائیز کروا کے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں پانچویں نمبر پر آپ کو انگلش پروفیشنسی لیٹر چاہیے ہوگا اگر آپ کے پاس آئیٹس یا ٹوفل وغیرہ نہیں ہے تو اور جو انگلش پروفیشنسی لیٹر ہے وہ آپ کی جو لاسٹ ڈگری جہاں جس یونیورسٹری سے آپ نے کی ہے آپ وہاں سے انگلش پروفیشنسی لیٹر بنوا سکتے ہیں اور چھتے نمبر پر آپ کو دو رکومنڈیشن لیٹرز چاہیے ہوں گے اگر تو آپ پانچو سکولشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے لیٹرز بنوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جسٹ ادھر اپنے پروفیشنس کی ایمیل آئیڈی لکھیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ان کو ایمیل چلی جائے گی ان پروفیشنس کو اور وہ پھر آپ کا جو رکومنڈیشن لیٹر ہے وہ ادھر سے اپلوڈ کر دیں گے اور اگر آپ سی ایسی یا کسی اور سکولشپ اکسیپٹ آنسو کہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو رکومنڈیشن لیٹر ہے وہ آپ کو ایک یونیورسٹری کے پیڈ کی اوپر بنوا کے اس کے اوپر پروفیسر کے سگنیچر یا سٹیم لگوانی ہوگی اور پھر اس کو سکین کر کے آپ کو جب آپ اپلائی کریں گے تو ادھر اپلوڈ کرنے ہوگے اور ساتھویں نمبر پر آپ کو ایک فارن فیزیکل اگزیمنیشن فارم فل کروانا ہوگا اس کا آپ پرنٹ آؤٹ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور وہ اس کا پرنٹ لے کے آپ کسی بھی قریبی سرکاری ہاؤسپٹل میں چلے جائیں اور ادھر سے آپ کچھ چند ایک ٹیسٹ کروانے کے بعد اس ڈاکٹر سے آپ وہ فل کروا سکتے ہیں اور اس کے اوپر سٹیمپ لگوا لیں اور اس کا پھر سکین کر کے اس فارم کو دو تین پیجز کا ہوگا اس کو سکین کر کے پھر آپ وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آٹھ میں نمبر پر آپ کو ایک پولیس کریکٹر سرٹیفکٹ چاہیے ہوگا جو کہ آپ اپنے جو ڈسٹرک پولیس آفیس ہے آپ ادھر سے بنوا سکتے ہیں وہ آپ کو دو سے تین دن میں مل جائے گا یہ جب آپ اپلائی کریں گے اس ٹائم پہ آپ کو ضرورت ہوگی اور بہتر یہ ہے کہ آپ اڈمیشن کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے قریب جب آپ اپلائی کر رہے ہیں تب بنوایں بکاز اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ صرف سکس منٹس ہوتی ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب آپ اپلائی کریں اس سے آپ کچھ دن پہلے بنوا لیں اور نوے نمبر پر آپ کے پاس ایکسپٹس لیٹر ہونا چاہیے کچھ ہی انویسٹریز ہیں جو جہاں پر آپ بغیر ایکسپٹس لیٹر کے بھی اپلائی کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپٹس لیٹر ہوگا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہوگا اور لاسٹ پہ آپ کو ایک پرسنل سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی جس میں آپ اپنا آپ نے کیا کیا ہے پریویسلی اپنا پاسٹ لکھیں گے آپ کرنٹلی کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے فیوچر گولز کے بارے میں لکھیں گے وہ آپ سے ایک پیج یا میکسیمم ڈیڑھ پیج میں آپ وہ ساری چیزیں لکھ دیں گے اور اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو کہتے ہیں پرسنل سٹیٹمنٹ تو یہ تھے ڈاکومنٹس جو چاہیے ہوں گے آپ کو چائنا میں سی ایسی آنسو یا کسی بھی سکولوشپ میں کے لیے ماسٹر یا پی ایش ڈی کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں اس میں دو ڈاکومنٹس جو سی وی اور ریسرچ پروپوزل ہیں وہ آپ کو یا سٹیڈی پلین وہ آپ کو ابھی چاہیے ہوں گے تاکہ آپ ایکسیپٹس لیٹر آپ کے لیے آپ ای میلز کر سکیں اور ایکسیپٹس لیٹر آپ لے سکیں اور باقی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جب آپ اپلائی کریں گے یونیورسٹی میں وہ تب آپ کو چاہیے ہوں گے لیکن اگر آپ میں سے ایکسیپٹس لیٹر مل جاتا ہے تو ویل این گوڈ اگر آپ کو نہیں ملتا تو تب بھی بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں اور جن میں آپ بغیر ایکسیپٹس لیٹر کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بعد